پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا اس کا نام دینو تھا دینو ابھی بہت چھوٹا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا دینو ایک بہت ہی ایماندار اور شریف لڑکا تھا وہ صبح صبح گھر سے نکلتا اور جنگل سے لکڑیاں کٹ کر اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا ایک دن صبح صبح روکھی سوکھی روٹی کھا کر ماں کو سلام کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اس نے سوچا گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے آج میں بہت زیادہ لکڑیاں کٹوں گا دینو نے ایک بہت ہی موٹا اور تناور درخت ڈھونڈا اور لکڑیاں کٹنے لگا اس درخت کے پاس ہی بہت بڑی جھیل تھی لکڑیاں کٹتے کٹتے دینو کا کلخارہ ہاتھ سے چھوٹ کر پاس سے گزرتی ہوئی جھیل میں جا گرا دینو بہت پرشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کلخارہ اس کی روزی کمانے کا واحد ذریعہ تھا جو اب اس کے پاس نہیں رہا تھا اب وہ گھر کا سامان کیسے خریدے گا اور ماں کو کیا جواب دے گا یہ سوچ کر دینو جھیل کے پاس بیٹھ کر رونے لگا دینو زور زور سے رو رہا تھا کہ اسی جھیل کے اندر ایک بہت ہی پیاری سونہری مچھلی اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی جب سونہری مچھلی نے جھیل کے اوپر رونے کی آواز سنے تو وہ جھیل کے اوپر آ گئی سونہری مچھلی نے ایک چھوٹے لڑکے کو روتے دیکھا تو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو دینو نے سونہری مچھلی کو بتایا کہ اس کا کلخارہ جھیل میں گر گیا ہے جس سے وہ لکڑیاں کاٹ کر گزارہ کیا کرتا تھا یہ سن کر سونہری مچھلی نے کہا تم مات رو میں تمہارا کلخارہ تلاش کرتی ہوں یہ کہہ کر سونہری مچھلی اپنی دادی امہ کے پاس آئی اور ساری بات بتائی سونہری مچھلی کی دادی امہ نے کہا کہ مجھے وہ لکڑ خارہ بہت غریب لگتا ہے تم اسے اپنا سونے کا کلخارہ توفے میں دے دو سونہری مچھلی نے سونے کا کلخارہ لیا اور لکڑ خارہ کے پاس آ کر کہا یہ لو تمہارا کلخارہ دینوں نے جب اپنے لوہے کے کلخارہ کے بجائے سونے کے کلخارہ کو دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا کلخارہ نہیں ہے میرا کلخارہ تو لوہے کا تھا سونہری مچھلی اپنی دادی امہ کے پاس واپس آئی اور اسے ساری بات سنائی سونہری مچھلی کی دادی امہ نے کہا وہ لکڑ خارہ تو بہت ایماندار ہے تم اسے اس کا لوہے کا کلخارہ تلاش کر کر دے دو اور اپنا سونے کا کلخارہ بھی اسے توفے میں دے دو سونہری مچھلی لوہے کا کلخارہ تلاش کرنے لگی جو اسے جلد ہی مل گیا وہ دونوں کلخارے لے کر تینوں کے پاس آئی اور کہا یہ رہا تمہارا لوہے کا کلخارہ اور یہ سونے کا کلخارہ تمہاری امانداری کا انعام ہے دینوں دونوں کلخارے لے کر بہت خوش ہوا اور سونہری مچھلی کا شکریہ عطا کیا گھر واپس آ کر دینوں نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا اس کی ماں بہت خوش ہوئی دینوں نے اس سونے کے کلخارے سے ایک لکڑی کاٹی جیسے ہی دینوں نے سونے کا کلخارہ لکڑی پر مارا وہ سونے کی بن گئی دینوں بہت حیران ہوا جہاں بھی وہ سونے کا کلخارہ مارتا وہ چیز سونے کی بن جاتی اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر سونے میں تبدیل ہو گیا دینوں اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے اور یہ سب دینوں کی امانداری کا انعام تھا دینوں کے ہمسائے میں ایک بہت ہی مغرور اور لاشچی عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ دینوں کو جھیل میں سونہری مچھلی نے ایک سونے کا کلخارہ دیا ہے جس سے اس کا گھر سونے میں تبدیل ہو گیا ہے تو وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ لوہے کا کلخارہ لے کر جھیل پر آ گئی اور اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ تم جان بوجھ کر اپنا لوہے کا کلخارہ جھیل میں پھینکنا پھر جیسے ہی سونہری مچھلی اوپر آئے اسے کہنا کہ میرا کلخارہ جھیل میں گر گیا ہے میں بہت غریب لڑکا ہوں اور اگر وہ لوہے کا کلخارہ لے کر آئے تو اسے کہنا یہ تو میرا کلخارہ نہیں ہے میرا کلخارہ تو سونے کا تھا یہ ساری باتیں سونہری مچھلی نے سن لیں اور واپس آ کر اپنی دادی امہ کو بتائیں اس کی دادی امہ نے کہا مجھے یہ عورت اور لڑکا لالچ ملم ہوتے ہیں تم انہیں اپنا جادو کا کلخارہ دے دو تاکہ انہیں لالچ کی سزا ملے سونہری مچھلی اپنی دادی امہ کے کہنے کے مطابق جادو والا سونے کا کلخارہ لے آئی اور اس لڑکے کو کہا کہ یہ تمہارا کلخارہ ہے اس لڑکے نے کہا ہاں یہ میرا کلخارہ ہے جو جھیل میں گر گیا تھا مجھے میرا کلخارہ واپس دے دو جسے پا کر وہ لڑکا اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے انہوں نے آ کر جس بھی چیز پر اسے مارا وہ ٹوٹ گئی تھوڑی دیر میں گھر کی ہر ایک چیز ٹوٹ چکی تھی یہ دیکھ کر لڑکا اور اس کی ماں بیٹھ کر رونے لگے مگر اب رونے کا کیا فائدہ یہ تو ان کے لالچ کا نتیجہ تھا سچ ہے لالچ بہت بری بلا ہے موسیقی